مومنوالا صاحب آئیے اینیہو یہ بڑی پرامی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً جب ایم ایچ 370 لا پتا ہوا تھا ملیشن ائرلائن کا ابھی تقریباً مجھے یاد نہیں ہے دوزار تیرہ کی بات ہے شاید چودہ یا پندرہ کی بات ہی اسی وقت میں اب بات کر رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر ان کو تو کہیں سے کوئی آواز آئی کہ کسی نے بات کرنی شروع کی میں نے بڑے غور سے سنا میں نے کہا یہ کون ہے اور یقین جانئے میرے پاس ایک پرانی داری پڑی ہوئی ہے جو چالیس سال پرانی ہے جس میں میں اپنے واقعات جو زدگی کے ہوتے ہیں تھوڑے بہت امپورٹنٹ وہ اس کو میں کلم بند کرتا رہتا ہوں بہت پرانی ہے پاکستان سے لے کر آیا تھا تو اب تو چالیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کو صرف سن سے خریدی تھی بڑی تھی لیکن میں نے لکھا کہ یہ لڑکا جو بات کر رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں مجھے وحشت ہوتی ہے اپنے آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور اس سے زیادہ وحشت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں کسی کی بلا وجہ تعریف کروں وہ میں نے دیکھ دیا یہ میرے خال میں چودہ پندرہ آئیں سم ٹائمز ان دیس وے کی بات ہوگی تو میں نے کہا یہ لڑکا جو ہے یہ زندگی میں جو میں نہیں کر سکا اپنی زندگی میں ٹرائی کرتا رہا ہوں ایکنامک فنانشل بیش ماریشو کے بات لیکن یہ جو بچہ ہے اگر اس کو چانس ملے تو یہ لاکھوں لوگوں کو چینج کر سکتا ہے یہ میں نے اس وقت لکھا تھا پندرہ یا سولہ میں مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اپنی ڈائرین نکالوں ہوں اگر کبھی آپ سے ملاقات ہو ایمی ویلکم تو دی یونیٹڈ سٹیڈ آف امریکہ لینڈ آف امریکہ جائیں گوڑا چکریہ دیکھو فرسٹ کانگریزیزیشن فر دیٹ ایمی ہاؤ وہ لڑکے کا نام تھا غالب کمال آپ نے مجھے پندرہ میں که در سنا تھا میں نے پندرہ سولہ میں مجھے یاد نہیں ہے کون سا فارم تھا پال ٹاک تھا یا کوئی دوسرا پیل ٹاک پہ ہم بات کرتے ہوتے تھے آجی بھائی بھی ہوتے تھے پیل ٹاک پہ میں بھی ہوتا تھا ہمارے کچھ دوست جو پکڑ لیے گئے وہ بھی ہوتے تھے وہ بھی ہوتے تھے پھر انہوں نے انٹرڈیوز کرایا کہ یہ بندہ کون ہے اور میں اس وقت سے جانئے کہ میں اس وقت سے میں آپ کو سن رہا ہوں پیل ٹاک پہ ایک چھوٹی سی گپ صبح ہفتے کے دن لگا کرتی تھی میں جب بھر آیا ہوتا تھا رگ سے تو تب میں اسے جوائن کرتا ہوتا تھا بیسے ہمارے دوست جو تھے وہ کافی ادھر ایکٹیب ہوتے تھے مجھے آپ کی آواز یاد ہے آپ کا نام ادھر کچھ اور ہوتا تھا مجھے تو آپ کا نام بھی یاد ہے مجھے وہ بتانا نہیں ہے اگر آپ جان گئے ہیں میں کون ہوں نہیں نہیں مجھے یاد ہے آپ کی آواز بہت یونیک سی ہے مجھے یاد ہے آپ کا نام کی آواز آپ مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں کچھ لوگ ہمارے وہ پکڑے بھی گئے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا بیچ میں لیکن میں 2017 سے آپ کو جانتا ہوں کہ آپ سری لنکا میں ہیں لیکن میں نے آج تک زندگی میں کسی سے بھابت نہیں کی اس کی وجہ بنیادی ہے کہ ایک بندہ already in trouble اس کو اور trouble دینا اس کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو نہ کریں لیکن اس کو کہیں بھی زچ پشانے کی کوشش نہ کریں کوئی بھی بندہ ہو یہ میرا experience میرا experience آپ سے بہت زیادہ ہے honestly speaking knowledge آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا information آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگی books آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھی ہوگی اپنی ایج میں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے experience وہ میرا life کا میں تکیم ان 50 سے مور دن 50 کنٹیز میں گھون چکا ہوں and experience ہو جاتا ہے بندہ کو مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے لیکن ایک چیز میں نے اس وقت لکھ دی دی آج سے کوئی آٹھ نو سال پہلے اور ابھی بھی پڑھی ہوئی کبھی زندگی ملی کبھی ملاقات ہوئی کہیں پر بھی تو وہ میں دکھاؤں گا کہ یہ فلان 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 ڈیج پر میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ لکھا کچھ کرے گا اور اس کا نام غالب کمال آئے میں ایک چیز experience share کرنا چاہتا ہوں کیونکہ باقی لوگ بھی لائن پر لگے ہوں کے زیادہ time نہیں لوں آپ کا کہ زندگی میں آپ کا اگر لاکھو ڈالر کا بھی نقصان ہو جائے ملین دارے بھی کوئی fraud کر جائے اس کو آپ معاف کرتے ہیں honestly کوئی بات نہیں ہے fraud کر گیا اس کی ضرورت ہے یہ یہ ہے وہ ہے کوئی violence ہوتا ہے مارک اٹائیری ہو گئی اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے زندگی میں ایک بندے کو زندگی میں کبھی معاف مت کیجئے گا اپنی زندگی میں واپس مت لائیے گا جو blackmailer ہو کبھی کبھی میں آپ کو اپنی experience کی بات بتا رہا ہوں اور bitter experience کی بات بتا رہا ہوں بے شمار واقعات بتا اس بندے کو زندگی میں واپس لانا زندگی کی سب سے بڑی بے کفی ہو گی کوئی بھی بتا میں پرسنل بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی میں نے ایک دو ویڈیو سنی ہے it's your personal problem لیکن اگر کوئی blackmail آپ جیسے بندے کو کرے اور یہاں کوئی بھی کرے مجھے کرے آپ کو کرے a b c یہاں پر بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے کسی کو کرنے کی کوشش کی یقین جانئے وہ بندہ اس کو zero کر دیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی اس کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس کے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں اس کو نکال کر باہر پھینک دیں it is a blackmail جو کسی کے کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ بات مان لے میں نے اپنے experience کی بات بتائی ہے چند باتیں کی ہیں ایک ڈائری کی بات کی ہے اور میں آپ کو دو ہزار سترہ سے جانتا ہوں نہیں نہیں آپ پندرہ چودہ سے جانتے ہیں پی پال پہ بات چیت چودہ تیرہ میں بھی ہو رہی تھی مجھے یاد نہیں کہ کب ہو رہی تھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے کب پہلی بار گیا بیچ میں میں کچھ چار پانچ سال بیچ میں رہا ہوں لیکن اب میری پوری کوشش ہے کہ میں participate کروں کیونکہ میں retire ہو چکا ہوں اور میرے پاس time ہے آپ کے ساتھ اپنے جو واقعات ہیں جو کہ زندگی میں اور جو آپ کا آج کا topic ہے وہ تو بہت بھی خوبصورت topic ہے اور مجھے تو خیر 48 سے میں ایکس مسلم ہوں تو مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے family میں بھی اور اپنے culture میں بھی اور اپنی society میں بھی لیکن میں اپنی جو پڑا اوراں ہوں ٹھیک ہے جو ملتا ہے ملے جو نہیں ملتا نہ ملے لیکن ہمارے پاس ایک source تو ہے کم از کم میں اپنے کچھ دوستوں سے بات کر سکتا ہوں آپ جیسے دوست ہیں آجی صاحب کے جائلنے میں جاتا ہوں کبھی کبھار مزارک مزوک میں دردر کی باتیں کر دیتا ہوں میں لیکن ہوتا ہے اب کیا کیا جائے life ہے serious باتیں کم کرتا ہوں آجی میں نے بڑی serious بات کی آپ سے بہت عرصال 8-9 سال سمجھنے کے بعد تو مجھے وحشت ہوتی ہے believe کریں تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا یہ میری کہہ دیں کہ آپ ہنڈرڈ اینڈ تاؤزن میں ون ہوں گے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں آپ پر بیٹھ رہے اور یہ genuine ہے legitimate ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے غلط بات کیو آپ سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور جو آپ کام کر رہے ہیں یہ میرے بس کا روگ نہیں تھا میرے دوستوں کے بس کا روگ نہیں تھا you are the only one in Pakistan and one is ہوتا ہے کہ کوئی بھی game ہو بائیڈن کا نام تو پچاس ہزار لوگ جانتے ہوں گے دنیا کے لاکھوں لوگ جانتے ہوں گے جو second vice president اس کو کوئی نہیں پوچھتا you are on a number one position اور اپنی number one position کو کبھی بھی number دوزما ہونے دن you always been a number one دیرے نکتہ نظر سے پچھلے 9 10 11 12 سال سے جب سے میں جانتا ہوں you are a number one position بڑے بڑے حالات میں رہے ہیں آپ سری لنکا میں جو بھی میں نے سنایا آپ کا and آپ اپنی number one position کو کھونا نہیں ہے آپ دیکھیں یہ number one position کی بات نہیں ہے یہ اصول کی بات اصول سے نہیں دیکھیں اصول کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ principally تو بطلب ٹھیک بات کرنا لیکن جو مقام آپ نے بنایا ہے جس مقام پر آپ پہنچ ہیں یہاں پر اس مقام پہنچ کے لیے بڑی محنت بڑی تگو دے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ آگ کے سمندر میں سے گزرنا پڑتا میں نہیں گزر سکا پہنچ ہی کیا کیا جائے چلیں کوئی نہیں ہو جائے چلیں چھوڑیں یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی ہو جو کہ جھوٹ ہے صاحب ظاہر طور پہ قرآن میں ساری باتیں دوسرے سے کانٹر ڈکٹ کرتی ہیں جب جو باتیں کانٹر ڈکٹ کریں اس میں تو پچاس آج جو میں ہوتی ہے یہ بات تو ماننی پڑتی ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن میسیج نہیں اس کے علاوہ میں اور زیادہ کسی کی مطلب ہے کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ جو چیزیں آپس میں ہی کانٹر جیت کرتی ہیں پچاس جگہوں پہ تو اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ تو ہے انسانوں کا دکھا اقلا اب لوگ اس کے اوپر بہت باتیں کریں گے ماریں گے بھی کہ یہ پتہ نہیں کیا ملحد ہے کوئی atheist آگیا ہے کوئی ہے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو یقین جانگی ہے کسی کو 99% لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اگر وہ پڑھ لیں نہیں پڑھا ہوا 99.9% لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا اگر پڑھا بھی ہے تو بس تھوڑا سا پڑھا بیچ میں سے چند آیتیں نکال لیں ان کو زمانی یاد کر لیا اور ان سمجھتے ہیں کہ ان سے برکت مل رہی ہے ہمیں ہم اسے پڑھ رہے ہیں بس ہمارے بزنس جو اس کے سائے میں جا رہی ہے تو بس برکت برکت ہے اندر کیا لکھاؤ ہے کسی ایک بندے کا سو بندے سے پوچھ لیں ایک بندے کو بھی نہیں پتا ہوگا اور یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ مل ہیں جو کہ پڑھاتے ہیں یہ ان کی بات ہے عام لوگوں تو پتا ہی نہیں ہے میرے پورے فیملی میں بہت بڑی فیملی ہے یہاں پر بھی پھلی ہوئی ہے کسی نے نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ پانچ بات کی نماز اور روزہ اور یہ ریچور کرتے رہتے ہیں اور بری وائیس ہے وہ بطلب ہے کہ پانچ بات کی نماز پڑھتی ہے صبح میں نے اس کو کچھ کھا تھوڑا سا پھر میں نے کہ اس کو چلنے دوں اور کیا کیا جائے کر رہی روزے بھی رکھ رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے لیکن وہ پھسی ہوئی ہے مذہب میں اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 2000 سے بات تقریبا بلیونز ڈالر سعودی منی آئی ہے جو کہ انہوں نے بھیجی ہے یہاں پر لوگوں کو ذہن چینج کرو سارے سارے وہ ہی ہیں آپ بھی دیکھ لیں گے یہاں پر کمیونیٹی ہے وہ کس تر چلتی ہے اور مجیدوں میں بلوک و ڈالر کا چندہ آتا ہے یہ بڑے آدمی ہیں تو میں نے ٹرائی کی لیکن کیا ٹرائی کر سکتا دور بندہ بیٹھا ہوا کیا کر سکتا ایک تو دوسرے کے پر ٹرسٹ بڑے لوگ پیسے بھی کھا جاتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انڈیریکٹ جو ہیں تھوڑی بہت ہل بھی کرتا رہا ان پہنچے نہیں لوگوں کے پاس جن کے پاس جانے چاہیے تو یہ باتیں چلتی ہیں لیکن یہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اپنا position کو قائم رکھیں آپ position حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں کہیں نہیں جا رہا رہا میں اس طرح کھڑا رہوں گا جیسے وہ نہیں ہوتی پتھر پہ پانی گرتا رہے تو اس میں سراخ ہو جاتا ہے تو بہت اچھے سوئے ہوتے ہیں باقی جو ہے میں کیا بات کروں لوگ سے آپ بات کریں انہیں کہ اتنی کانٹر ڈکشن ہے پچاس میں بتا دوں گا اگر مجھے موقع دیں تو یہ divine کلام کیسے ہو سکتا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی